السلام علیکم میں ہوں حسنین عباس اے آئی او یو ایڈوارٹائزمنٹ کی جانب سے تو لیئر سٹوڈنس آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پیپر کو کس طرح حل کرنا ہے اور سٹوڈنس کونسی غلطی کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے نمبر کٹ جاتے ہیں اور کونسی ٹرکس اور ٹرپس ہیں جس کی وجہ سے آپ پیپر کے اندر اچھے مارچ لے سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پہلے کی طرح ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ آپ کو گھر بیٹھے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی تمام انفارمیشن ملتی رہے اور اگر آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ریالیٹیو کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ نے نیچے کومنٹس میں اسے پوچھ لینا ہے انشاءاللہ آپ کو اس کومنٹ پر ویڈیو میسج ملے گا یا پھر اسی کومنٹ کے اندر ہی آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا تو آئیے بغیر ٹیمیسٹ کیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو لیر سٹوڈنس یہ جو ویڈیو ہے یہ میٹرک، ایف اے، آئی کوم، بی اے، بی کوم، بی ایس، بی ایڈ، ایسوسیل ڈگری، ان کامریس، ایڈوکیشن اور بزنس، ایم اے، ایم اے سی اور پوسٹ گریجویٹ لیول کے جتنے بھی سٹوڈنس ہیں تمام سٹوڈنس کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ پیپر کو کس طرح حل کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو کچھ ٹرکس بتاؤں گا جو کہ آپ نے وہاں جا کر اس کو فالو کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ کا پیپر اچھا بھی ہوگا اور اس کے اندر نمبر بھی اچھے آئیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ انوانسمنٹ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے جوابی کاپی پر اپنا ریجسٹیشن نمبر لکھنا ہے تو کافی زیادہ سٹوڈنس پریشان ہیں کہ ریجسٹیشن نمبر کیا ہوتا ہے تو آپ جب اپنی رول نمبر سلپ دیکھیں گے تو اس پر آپ کو ریجسٹیشن نمبر ملے گا وہی آپ نے جوابی کاپی پر لکھنا ہے اور اگر آپ رول نمبر لکھیں گے تو آپ فیل ہو جائیں گے تو آپ نے اس چیز کا خاص خیار رکھنا ہے کہ ریجسٹیشن نمبر لکھنا ہے جس کو یوزر آئی ڈی یا پھر سٹوڈنس آئی ڈی بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بعد جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو جوابی کاپی ملے گی تو اس کی دونوں طرف آپ نے مارکر کے ساتھ لائن لگا دینی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جو پیج کی لینٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور جب آپ لائن لگا کر پیپر کو سولپ کریں گے تو وہ دکھنے میں اچھا لگے گا اور وہ اٹریکٹیب بھی ہوگا جس کی وجہ سے پیپر چیک کرنے والے پر اچھا تاثر اچھا امپریسن جائے گا اور آپ کے اچھے نمبر آئیں گے تو نیر سٹوڈنس ٹرک نمبر ٹو یہ ہے کہ جب آپ نے ایک سوال کے جواب کو مکمل لکھ لیا ہے تو آپ نے نیچے ایک چھوٹی سی لائن لگا دینی ہے اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ چیک کر جو ہوگا اس کو بہت آسانی کے ساتھ پتا چل جائے گا کہ یہاں پر ایک جواب ختم ہو رہا ہے اور یہاں پر دوسرا جواب ختم ہو رہا ہے تو جب آپ لائن لگائیں گے تو چیک کر کے لئے آسانی ہوگی بعض سٹوڈنس پپر کو اس طرح سولو کرتے ہیں کہ ان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ پہلا سوال کہاں تک ہے اور دوسرا سوال کہاں ہے تو اس طرح چیکر کو پریشانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے سٹوڈنس کا چیکر پر اچھا امپریشن نہیں جاتا تو وہ نمبر کم دیتا ہے تو اس لئے آپ نے اس ٹرک پر لازمی عمل کرنا ہے کہ ایک جواب کو ختم کرنے کے بعد آپ نے نیچے چھوٹی سی لائن لازمی لگا دینی ہے اور اگری جو ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر سوال کے جواب کے اندر زیادہ سے زیادہ ہیڈنگز بنانی ہے آپ نے دس سے بارہ لائن لائن لکھنے کے بعد کوئی ایک ہیڈنگ دے دینی ہے اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ آپ کا پیپر دکھنے میں خوبصورت لگے گا اور دوسرا آپ کے نمبر اچھے آئیں گے کیونکہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پیپر کی جو لینٹھ ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے تو کوئی بھی چیکر پیپر کو چیک کرتا ہے وہ ایک ایک لپس کو ریڈ نہیں کرتا صرف آپ کی ہیڈنگز اور آپ کے جواب کی لینٹھ اور خوبصورتی کو دیکھتا ہے تو اس لئے آپ نے زیادہ سے زیادہ ہیڈنگز لگا کر پیپر کو سولو کر کے آنا ہے تو جو جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کے اچھے نمبر آئیں گے تو اس کے بعد اگری جو ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سوالات کو کس طرح حل کرنا ہے پہلے نمبر پر کون سا کرنا ہے اور دوسرے نمبر پر اور آخری نمبر پر کون سا کرنا ہے تو نیر سٹوڈنس علامہ اقبال اپن یونیسٹی میں آٹھ سوالات ہوتے ہیں جس میں سے پانچ کرنے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے وہ سوال حل کرنا ہے جو آپ کو دوسرے نمبر پر صحیح طرح آتا ہے کیونکہ پیپر کو چیک کرنے والا پہلے سوال پر زیادہ توجہ نہیں کرتا کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ سٹوڈنس نے سب سے پہلے سوال وہی کیا ہوگا جو اس کو سب سے زیادہ آتا ہوگا تو اس لئے آپ نے پہلے نمبر پر وہ سوال حل کرنا ہے جو آپ کو دوسرے نمبر پر صحیح طریقے سے آتا ہے اور پھر دوسرا سوال آپ نے وہ لکھنا ہے جو آپ کو بالکل صحیح طریقے سے سو پرسنٹ آتا ہے اس کو دوسرے نمبر پر لکھنا ہے تیسری نمبر پر وہ سوال لکھنا ہے جو آپ کو اس سے کم آتا ہے پھر اسی ترسیب سے چوتھے نمبر پر وہ لکھنا ہے جو آپ کو اس سے کم آتا ہے پانچویں نمبر پر وہ لکھنا ہے جو اس سے کم آتا ہے اور اگر ہو سکے تو بلکل لاسٹ پر وہ سوال حل کرنا ہے جو آپ کو تیسرے نمبر پر صحیح طریقے سے آتا ہے کیونکہ اکثر پیپر کو چیک کرنے والا جو ہوتا ہے وہ آخری سوال پر بھی زیادہ توجہ دیتا ہے تو اس لیے لاسٹ میں آپ نے وہ سوال حل کرنا ہے جو آپ کو تیسرے نمبر پر صحیح طریقے سے آتا ہے دیر سٹوڈنٹس لاسٹ کے اندر میں آپ کو سب سے بیسٹ ٹرک بتانے والا ہوں آپ نے اس کو لازمی فالو کرنا ہے وہ ٹرک یہ ہے کہ رائٹ رائٹ اینڈ رائٹ لکھو لکھو اور لکھو کہ آپ نے تمام سوالات کو لازمی طور پر حل کر کے آنا ہے پانچ کے پانچ سوالات کو سول کر کے آنا ہے کوئی بھی سوال آپ نے چھوڑ کر نہیں آنا فار اگر کوئی ایسا سوال آ جاتا ہے جو آپ کو بالکل ہی نہیں آتا تو آپ نے اس کو بھی سول کر کے آنا ہے اور سوال کے اندر ریلیٹیو کنٹنٹ مواد آپ نے اس میں لکھ کر آنا ہے اب سٹوڈنٹس یہ پوچھیں گے کہ جب آتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کے اندر کیا لکھ کر آنا ہے اور ریلیٹیو بھی پھر کس طرح لکھ کر آنا ہے تو دیر سٹوڈنٹس میں یہ کہتا ہوں کہ سٹوڈنٹس اس وقت بنتا ہے جب اس کے سامنے کوئی سوال آئے اور وہ اس کا جواب کسی نہ کسی طرح اس سے ریلیٹیو لکھ کر آئے اور اس کا جواب کسی نہ کسی طرح ضرور دے تو آپ نے اس سوال سے ریالیٹیو کچھ بھی آپ کو آتا ہے آپ نے اس کے اندر لکھ دینا ہے آپ نے اس سوال کو چھوڑ کر بلکل نہیں آنا تو انشاءاللہ آپ کو اس کے اندر بھی نمبر ضرور ملیں گے مگر یہ کہ سوال سے کچھ نہ کچھ ریالیٹیو ہو ایسا نہ ہو کہ سوال میں مشرق کا پوچھا جائے اور آپ مغرب کا یا پھر جنوب کا لکھ کر آئیں تو آپ نے مشرق کا ہی لکھنا ہے کسی نہ کسی طرح اشارے وغیرہ دیکھ کر بتا دینا ہے کہ مشرق اس طرف ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تمام سوالات کو حل کر کے آنا ہے اور کوئی بھی سوال چھوڑ کر نہیں آنا تو امید ہے آپ کو یہ انفارمیشن ویڈیو اچھی لگی ہو آپ نے نیچے کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں